نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصبر نفسکم عن الذین یدعون ربهم بالغداد والعشی یریدون وجہہم ولا تعد ایناک انہم تریدو زینت الحیات الدنیا ولا تطے من اوفلنا قلبه ان ذکرنا والتباہ واہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی کریم الامین حضرت اقرام قدر قبلہ حضرت صاحب کا حکم ہوا تو میں نے سمجھا کہ میں ان کے سامنے بیان کرنا تو بڑا میرے لیے بھی مشکل مرحلہ ہے کیونکہ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے حکومت دلوں پہ ہوتی ہے گردنوں پہ حکومت بادشاہوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے تو میں صرف ایک آیت پڑی ہے قرآن پاک کی اس کا ترجمہ حاضری کری ہے خطاب میں نہیں کروں گا رب کا انہات نے فرمایا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ یہاں وَسْبِرْ کا منع ہے روک لے ویسے وَسْبِرْ کا منع ہے سبرکار لیکن یہاں کیا منع ہے روک لے وَسْبِرْ نَفْسَكَ اپنے آپ کو روک لے مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ ان لوگوں کی بارگاہ میں اپنے آپ کو روک لے ان لوگوں کی بارگاہ میں يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں يُرِيدُونَ وَجْحَهُ وہ ہمیشہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں وَلَا تَعَدُ عَيْنَا كَأَنْهُمْ ربِ کائنات فرماتے ہیں تیری نگاہیں ان کے چہرے سے ہٹنی نہیں چاہیے وَلَا تَعَدُ عَيْنَا كَأَنْهُمْ تیری نگاہیں ان کے چہروں سے ہٹنی نہیں چاہیے تُرِيدُ زِيْنَةِ الْحَيَاتِ الدُنِيَا تو دنیا کی زِيْنَت چاہتا ہے تو دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے تو دنیا کی زبائش چاہتا ہے وَلَا تُتِعِمَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ اَنْذِكْرِنَا اس کے پیچھے نہ چل اس کی پیر بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا وَلَا تُتِعِمَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ اَنْذِكْرِنَا اس کی پیر بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا وَتَّبَا حَوَاہُمْ یہ وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کا غلام ہے تو اس لیے میرے دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا پھر اس کے بعد حدیث پاک میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم لا يشکا جلیس ہم پیارے آقا مدنی تائدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا بلکہ اکثر ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں یوسف صاحب وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی وہ سناو جب بھی کسی محفظ میں ہو تو مجھے کہتا ہے نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ سناو وہ بڑی پیاری نصیحت ہے آپ نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو اے میرے بیٹے علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو علماء سے مراد کون ہے وہ علماء جو علماء حق ہے جو اللہ کے ولی ہیں جو اللہ کے ولی ہیں فرمایا علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو کیوں فرمایا علماء کی مجلس میں جب بیٹھو گے تو یہ سمجھو جس طرح بنجر زمین پر جب بارش ناز اترتی ہے بنجر زمین پر بارش برستی ہے اس بنجر زمین کو ہرہ برا کر دیتی ہے فرمایا ان کی مجلس میں بیٹھو یہ دلوں کو ہرہ برا کر دیتے ہیں یہ دلوں کو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں جس طرح بنجر زمین کو بارش جو ہے وہ ہرا پرا کر دیتی ہے تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی فیوز و برکات ہمیں ہمیشہ آتف ہوں